اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آخری وقت ایک یا دو دن وفات وہی کیفیت ہے جو کیفیت میں پہلے بیان کیا کہ اٹھا رہے ہیں کپڑا کبھی ڈال رہے ہیں کبھی نکال رہے ہیں شدت کی تکلیف ہے ایسے وقت میں کرا اللہم لا تجعل قبری عیدہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں اللہ کے رسول کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری قبر کو عرص گاہ نہ بنانا لوگوں کو اس طرح نہ ڈالنا دلوں کے اندر کہ میری قبر عید بن جائے میلہ بن جائے اگر میلہ قبر کو لگانا نہیں تھا مشرقین مکہ کے دور میں تو اللہ کے رسول کیوں یہ دعا مانگتے ہیں کیوں یہ دعا مانگتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ تو بوتوں کی پوچھتے ہیں یہ قبروں کو کیا کرتے تھے وہ ہم تو قبروں کو ولی اللہ کو کرتے ہیں اللہ کے رسول خود کہتے ہیں میری قبر کو عید گانا بنا لینا اے اللہ ایسا نہ کرنا میرے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میری قبر کو کہیں بدبخت آنے والے لوگ میری امت کے عید نہ بنا لیں میلہ نہ لگا لیں عرص نہ بنا لیں عرص کا مطلب کیا ہے شادی میلہ لگانا عرص کا مطلب وہی ہے اردو میں یہی ہے لیکن رسول بھی کہتے ہیں لا تجعل قبر عیدہ میری قبر کو عید گانا بنا لو میلہ نہ لگاؤ عرص نہ کرو اور یہ صاف بھی کہا لوگوں سے لیکن اللہ کے رسول کو کہے گوئے کہ اندیشہ تھا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ میری قبر کو ایسا بنانے والوں کے ہاتھوں میں نہ دینا اللہ نے قبول کر لیا اللہ نے اپنی نبی کی دعا کو قبول کر لیا آج بھی ان محافظوں کے ہاتھوں میں ہے جو وہاں پر پانچ منٹ کریں گے تو آپ کو ڈنڈے پڑیں گے ہاں تو بچائے رکھا ہے محفوظ رکھا ہے وہاں یہ بھی تتیں نہیں ہیں جو ہم نے کہا ہے یہاں کے باباؤں کے لئے بنا دیا ہے ورنہ تو ہزاروں ایسے صحابہ کے نام ہیں ان کی قبروں پہ مزارے بننا تھا اگر تمہارے قول کے مطابق یہی اسلام ہے جاؤ احد میں وفات پانے والے شہدہ کے جا کر وہ میدان جا کے دیکھو آج میں دیکھ کے آیا ہوں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے دیکھا لیکن اب قریب میں دیکھ کے آیا ستر صحابہ دفن ہیں مجھے ایک قبر بتا دو اس میں کس کی ہے میدان ہے میدان جو جائے ہیں سب کو معلوم ہے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو زیادہ کے لئے ٹور نکلتا ہے غزوہ احد کو پہنچتے ہیں وہاں پر خاص کر وہ احد پہاڑ جہاں پر مارکہ ہوا تھا اور اس مارکہ کے بالکل بازو وہ صحابہ مدفون ہیں جو ستر صحابہ اس وقت شہید ہوئے جس میں حضرت حمزہ بھی ہیں کسی کو معلوم نہیں حضرت حمزہ کی قبر کہا ہے وہاں پر چٹیل میدان ہے ایک جہاں پر کیا ہے ایک گیلری لگی ہوئی ہے بس اکہ ہوا ہے یہاں پر شہدہ احد مدفون ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر بنانا مقصود تھا اسلام کا بہت بڑا کام تھا تو کیوں نہیں بنایا جاؤ مدینہ سے ادھر مدینہ ادھر مسجد نبوی اور بالکل سامنے جنت البقی حالانکہ جنت البقی کا نام صحیح نہیں ہے بقی غرقد ہے وہ بقی غرقد بقی جگہ کا نام ہے قبرستان کا ہم نے کہا اسے جنت البقی بنا دیا کوئی بقی قبر تم نہیں بتا سکتے اگر یہ اسلام کا جز ہوتا تو کیوں ان لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی نہیں رکھی کیوں ان لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ بناو کم از کم میرے صحابہ کی نشانی تو رہ جائے کیوں تابہین نے بعد میں نہیں سوچا کہ صحابہ تو کیا آجیزی سے چلے گئے ہم کیوں نہ بنوائیں اس وقت تو معلوم تھا تابہین کو کہ کس کی قبر ہے یہ کس کی قبر ہے یہ کس کی قبر ہے کس کی قبر ہے بنا دیتے سب کو پختہ پختہ قبروں کے ساتھ کیا ہے علی شان قبے نہیں اسلام میں اس کو منائے تو ہمارے اندر پورے سیرت کے اندر ہمیں کوئی چیز کوئی ایک مزار نہیں ملتی اگر یہ چیز ہوتی تو کرنے والے پہلے اصحاب ہوتے لیکن جس فتنے سے اللہ کے رسول نے ڈرائیا اس فتنے کو یہ امت مسلمہ نے لیا اور آخرکار اسی طرح بہگ گئے جس طرح یہود و نصارہ بہگ گئے یہود و نصارہ کے اندر بھی شرک بتوں کی پرستست نہیں آیا قبروں کی زیارت سے ہی شروع ہوا ہو سکتا ہے کسی کے لئے مغالطہ ہو کسی کے لئے غلط فہمی ہو کہے کہ مولی صاحب آپ کیا ہیں مشرقین مکہ اور ہمارا تجزیہ مت کیجئے وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور ہم تو کیا ہیں بتوں کی کبھی نہیں کرتے ہم تو صالح لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں تو یاد رکھئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مشرقین مکہ یہود و نصارہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے وہ بھی صالحین ہی قبلاتے تھے موسیقی 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 موسیقی